اللہ الرحمن الرحیم محترم حاضرین کرام محترم ناظرین اکرام آپ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ خواب کے بارے میں ہیں کہ اس کو تعبیر خواب کہا جاتا ہے اور اس تعبیر کی تعریف کیا ہے اور غرض کیا ہے فائدہ کیا ہے موضوع کیا ہے یہ سب باتیں بیان کی جائے گی تو جاننا چاہیے کہ ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے تین باتوں کا جاننا نہایت ضروری ہے وہ تین باتیں کیا ہیں پہلا اس علم کی تعریف دوسرا اس علم کی گرس اور تیسرا اس علم کا موضوع تو چلیے سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ علم تعبیر کی تعریف کیا ہے کیونکہ تعریف سے اس علم کی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس علم کو بابصیرت یعنی سمجدار ہو کر حاصل کرتا ہے اور گرز و گایت یعنی فائدہ کیا ہے اس علم کا تو کیونکہ جب تک کسی چیز کی گرز و گایت معلوم نہ ہو فائدہ معلوم نہ ہو اس وقت تک اس چیز کی تحصیل میں حاصل کرنے میں کوشش کرنا محض بیکار اور بے فائدہ کام ہوتا ہے اور اندہ دھند کسی چیز کے پیچھے پڑھنے کے مترادف ہوتا ہے اور موضوع کا جاننا کیوں ضروری ہے تو بھائیے جان لیجئے ہر علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس کے حالات اس علم میں مذکور ہیں جیسے علم انسانی علم طب کا موضوع ہے کیونکہ علم طب میں جسم انسانی انسان کے جسم کے حالات صحت تندرستی اور بیماری مذکور ہوتے ہیں جب تک کسی علم کا موضوع معلوم نہ ہو اس وقت تک اس علم کا دیگر علوم سے امتیاز فرق کرنا مشکل ہوتا ہے مثلا جب کسی شخص کو یہ معلوم ہو جاوے کہ علم طب کا موضوع جسم انسانی ہے تو اگر اس کے سامنے علم صرف یا نحو یا طب کے سوا کسی اور علم کا مسئلہ بیان کیا جاوے اور اس سے یہ کہا جاوے کہ یہ مسئلہ علم طب کا ہے تو وہ فوراں یہ کہا دے گا کہ یہ مسئلہ علم طب کا ہرگز نہیں ہے کیونکہ علم طب میں جسم انسانی کے حالات مذکور ہوتے ہیں نہ کہ اس میں فعل حرف یا مبنی یا معرب کے حالات پس معلوم ہوا کہ علم کے باہمی امتیاز اور فرق کے لیے ان علم کے موضوع کا جاننا اشد نہایت سخت ضرورت ہے تو چلیے علم تعبیر کی تعریف سنتے ہیں کہ علم تعبیر کی تعریف کیا ہے تو علم تعبیر وہ علم ہے جس میں خوابوں کی تعبیر کے اصول قانون اور قوائد بیان کیے جاتے ہیں علم تعبیر کی گرز علم تعبیر کا فائدہ کیا ہے وہ بھی سن لیجئے علم تعبیر حاصل کرنے سے گرز یہ ہے کہ خواب کی تعبیر صحیح صحیح دی جا سکے غلط تعبیر دینے سے انسان محفوظ رہے تیسرا علم تعبیر کا موضوع علم تعبیر کا موضوع خواب سے ہے جو بات بیان کی جائے گی علم تعبیر میں وہ خواب سے بیان کی جائے گی خواب کے بارے میں بیان کی جائے گی کیونکہ اس علم میں خواب کے مطالق حالات بیان کیے جاتے ہیں اب آگے سنیے کہ اس علم کا یعنی علم تعبیر کا ایجاد کرنے والا کون ہے اس علم تعبیر کا موجد کون ہے گوہر چیز کا موجد در حقیقت حق تعالی ہے لیکن عرف عام میں ہر علم کا موجد اس شخصوں کو کہتے ہیں جس نے سب سے پہلے اس علم کو دنیا میں رواج دیا ہو جیسے علم منطق کا موجد عرصتو اور علم عروج کا موجد خلیل نحوی ہے پس علم تعبیر کے موجد اور واضح واضح حرد یوسف علیہ السلام ہے جن کو سب سے پہلے یہ علم خدا تعالی کی طرف سے آتا ہوا انہوں نے اس کو دنیا میں مرووج کیا چنانچہ اشارت باری تعالی ہے وَقَذَلِكِ اَسْتَوِقَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِيلِ حَادِيثِ اے یوسف اسی طرح تیرہ رب تجھے برگزیدہ بنا لے گا اور تجھے علم تعبیر خواب آتا فرمائے گا اس آیت میں یوسف علیہ السلام سے علم تعبیر خواب آتا فرمانے کا وعدہ کیا گیا ہے پھر یہ وعدہ پورا بھی کر دیا گیا یعنی حرد یوسف علیہ السلام اس بات کا خود اقرار کرتے ہیں کہ رب قد آدی تنی من الملک وعلم تنی من تَعْوِيلِ حَادِيثِ کہ اے میرے پروردگار تُو نے مجھے سلطنت بھی آتا فرمائی ہے اور علم تعبیر خواب بھی آتا فرمایا ہے حرد یوسف علیہ السلام سے علم تعبیر دنیا میں اس طرح مشہور اور مرویج ہوا کہ جن دن آپ ذریخہ کی خواہش نفسانی پوری نہ کر سکے تو اس کے باعث مصر کے جیل خانے میں قید کر دیا گئے تھے ان دنوں آپ کے ہمراہ دو قیدی اور گرفتار ہو کر اسی جیل خانے میں گئے تھے دونوں کو جیل میں خواب دکھائی دئیے چنانچہ اس آیت میں ان دونوں کے خواب کا تذکرہ ہے یوسف علیہ السلام کے ہر دو یار ان جیل میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں آپ کو دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں شراب بنا رہا ہوں اور دوسرے نے کہا کہ مجھے خواب میں یہ دکھائی دیا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیا اٹھائے ہوئے ہوں ان روٹیوں کو پرندے کھاتے جاتے ہیں اے یوسف آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دیجئے کیونکہ آپ ہمیں نیکوکار معلوم ہوتے ہیں چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں رفیقوں کے خواب کی تعبیر یوں بیان فرمائی ترجمہ اے میرے جیل کے دونوں رفیقوں تم میں سے ایک تو اپنے آقا یعنی آجیز مصر مصر کے بادشاہ کا ساقی شاقی شراب ہوگا شراب پلانے والا ہوگا اور دوسرے کو سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کو سر کو نوچ نوچ کر کھا جائیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ایک جیل خانے سے رہا ہو کر آجیز مصر کا ساقی بن گیا اور دوسرے کو کسی جرم میں فانسی ہو گئی جس کی بابا دھارد یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ تو آجیز مصر کا ساقی بن جائے گا اس کو رہا ہوتے وقت آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بھائی موقع پا کر آجیز مصر کے سامنے کبھی میرا بھی ذکر خیر کر دی جیو اس نے وعدہ کیا لیکن رہائے کے بعد اس کو یہ وعدہ بھول گیا اتفاق نے ایک دفعہ عجیز مصر کو خواب دکھائی دیا چنانچہ ایرشاد باری ہے اور شاہ مصر نے کہا کہ مجھے خواب میں نظر آیا ہے کہ ساتھ موٹی گائیوں کو ساتھ پتلی دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ سبز اور باقی خوشک بالے دکھائی دی ہیں اے سردارو اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اس پر ساقی کو حید یوسف علیہ السلام کا وعدہ یاد آیا اور شاہ مصر کے روبرو آپ کا ذکر خیر کر کے عارض کیا کہ اگر حکم ہو تو میں جیل خانہ میں جا کر حید یوسف علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اس خواب کی تعبیر دریافت کراؤں چنانچہ شاہ مصر کے حکم سے وساقی حید یوسف علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور شاہ مصر کا خواب بتفصیل آپ کے سامنے بیان کر کے اس کی تعبیر آپ سے دریافت فرمائیں آپ نے اس خواب کی تعبیر یوں بیان فرمائیں قَالَ تَجْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبَا فَمَا حَشَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُدِهِ إِلَّا قَدِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَعْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَدِيلًا مِمَّا تُحْسِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامًا فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يُعْسِرُونَ ترجمہ حیدی عصف علیہ السلام نے شاہ مصر کے خواب کے تعبیر کے مطالقیوں فرمایا کہ تم لوگ سات سال اپنے عادت کے مطابق کھیتی بہوگے اور جس قدر کھیتی تم کاتوگے اس کو بالوں میں ہی بطور زخیرہ رہنے دوگے لیکن تھوڑی سی اپنے لئے کھانے کے لئے استعمال میں لے آوگے پھر اس کے بعد سات سال سخت قہت سالی کے آئیں گے جن میں گوجشتہ سات برس کا جمع کیا ہوا آنات سب کا سب ختم ہو جائے گا لیکن تھوڑا سا بچ جائے گا جس کو تم بڑی حفاظت سے رکھ لوگے پھر اس کے بعد ایسا خوشحاری کا سال آئے گا کہ جس میں خوب بارش ہوگی اور لوگ شراب انگور بنانے لگیں گے تو میرے بھائی ہو اس کے بعد علم تعبیر کے چھے مشہور امام کے بارے میں ویڈیو لے کر آنگا تو آپ سے گوجارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب گئے رکھیں تاکہ آپ کو ویڈیو بروقت پہنچ جائے السلام علیکم